اسٹریلیا کے حلاح پاتھ ٹیسٹ کی پہلی انگز میں باس آٹھا اور دوسری انگز میں دس رنز جبکہ محلون ٹیسٹ کی پہلی انگز میں دس اور دوسری انگز میں باراناز بنانے والے بھائے ہاتھ کے ٹاپ آرڈر بیٹسمن معاملہ کو سیڈنی ٹیسٹ سے باہر کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا دوستو تیسرے ٹیسٹ میچ میں معاملہ کی جگہ نوجوان بیٹسمن سائم یوب کو ازمانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو پہلے یہاں اپنا ٹیسٹ ڈیبیو کریں گے ٹیم منجمنٹ معاملہ کی سست بیٹنگ سے خوش نہیں دوستو اماملہ نے دو ٹیسٹ کی چار انگز میں ایک نس سنچری کے ساتھ 94 رنز بنائے جبکہ سیریز میں پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ 301 گیندیں کھیلی دوستو اماملہ نے دوسری انگز میں اپنا پہلا رن اٹھارویں گیند پر لیا تھا دوستو ٹیم منجمنٹ کا بیٹسمن کو واضح پیغام ہے کہ مصبت اور ٹیم کے لیے بیٹنگ کریں اس لیے کہ ٹیم منجمنٹ نے اماملہ کو سیڈنی میں باہر بٹھانے کا فیصلہ کر لیا ہے دوستو اس کے علاوہ ٹیسٹ ٹیم کے نائب کپتان شہین شافریدی کے لیے ٹیم منجمنٹ نے منصوبہ تیار کیا ہے کہ انہیں سیڈنی ٹیسٹ سے پہلے بالنگ سے دور رکھا جائے